دوستو مکڑیاں دنیا کے ہر کسی کونے میں پائی جاتی ہے اور ان کے جالے چنگلوں سے لے کے گھروں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مکڑیوں کے جالے بنانے کے پیچھے ایک خاص ریجن ہوتا ہے اپنے سکار کو فسانا اور مکڑیاں زیادہ تر انسیکٹ کا سکار کرتی ہے پر دوستو کیا کبھی آپ کے مند میں یہ سوال آیا ہے مکڑی اپنے جالے میں خود کیوں نہیں فس جاتی چھوٹے کیلے اس جال میں آسانی سے فس جاتے ہیں ان کیلوں کا جال سے نکل پانا کافی مشکل ہوتا ہے پر کبھی اپنے گوھر سے دیکھا ہوگا تو مکڑی اس جال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے گھوم لیتی ہے دراصل دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے مکڑی کا پورا جال چپ چپا نہیں ہوتا مکڑی جال کا کچھ ہی سا چپ چپا بنتی ہے دراصل دوستو مکڑیوں کے پاس ایک خاص پرکار کی ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ اپنے حساب سے چال کو کم یا پھر زیادہ چپ چپا بون سکتی ہے اور مکڑیوں کے پیروں میں یہ جو سٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان میں کئی سارے ڈنک ہوتے جسے وہ آسانی سے اندر اور باہر پڑ سکتی ہے یہاں پر دوستو مکڑیوں کے جو ریڈیال داگے ہوتے وہ ان سپائرل داگوں کے مقابلے کم چپ چپے ہوتے اور مکڑیاں ان ریڈیال داگوں پر زیادہ چلتی ہے سپائرل داگوں کو مقابلے اور ساتھ ہی ساتھ مکڑیوں کے پنجوں پر جو لیئر ہوتے وہ نون سٹکی ہوتے تو اس وجہ سے بھی ان میں آسانی سے نہیں فس جاتی جبکہ دوسرے انسیکٹ اس میں آسانی سے فس جاتے ہیں اور پھر مکڑیاں انہیں اپنا سکر بنا لیتی ہے پر دنیا میں دوستو بہت ساری مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سکر کو فسانے کے لیے داگہ نہیں بونتی جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی مکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ سیدھے ہی اپنے سکر کو پکڑ لیتی ہیں اور اس طرح کی مکڑیاں ہوتی ہیں وہ کافی خطانہ پہوتی ہیں اور پہی مکڑیوں کے داگے اتنے چپ چپے ہوتے ہیں جس میں پانی کے گندے بھی چپک جاتی ہے تو دوستو ایسے اور انفرومیٹی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے